پھر ہیں پروکسیسومز اور گلائیوکسیسومز یہ بھی بعد میں ڈیڈوو نے اور اس کے ساتھیوں نے ڈسکور کیے 1965 میں لیور سیلز میں اور دوسرے بعض طرح کے ٹیشیوز میں پائے رہتے ہیں ان کو ہم پروکسیسومز کہتے ہیں اور ان کی جمعیداری ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ کو توڑنا پروکسیسوم نام سے ظاہر ہے پروکسائیڈ سے ریلیٹیڈ ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ سے ریلیٹیڈ ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ سیلز میں ٹاکسیک ہوتی ہے زہریلی ہوتی ہے سیلز اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں تو اس کو پھر اوکسیڈیٹیو انزائیمز موجود ہیں جو ریڈوکس ریاکشنز کے ذریعے سے اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں مثال کے طور پر پروکسیڈیز ہے یا کیٹالیز ہے یا گلائکولک ایسیڈ آکسیڈیز ہے تو یہ اورگنیلی اسی طرح سے سنگل میمبرین باؤنڈ اورگنیلیز ہے مثال کے جس طرح لائسوسوم تھا اسی طرح کا ایک بلبلہ ہوگا اور یہ سائٹوپلازم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور 0.5 مائکرو میٹر ڈائی میٹر ان کا لکھا ہوا ہے اینیمل سیلز میں پلانٹ سیلز میں پروٹوزواب میں ہیس میں سب کے اندر پروکسیسومز پائے جاتے ہیں اور بہت سارے کیٹالیز اور اینابولک پروسیسز کے لیے ان کے پاس انزائیمز موجود ہیں اسی طرح گلائکسیسومز ہیں تو گلائکسیسومز پائے جاتے ہیں سپیسیفکلی پلانٹس کے اندر ان کے پاس بھی سپیشل انزائیمز ہیں مثلا گلائکولک ایسیڈ آکسیڈیز جو پچھلے والے میں تھا اور کیٹالیز یہ بھی پچھلے والے میں تھا یہ بعض انزائیمز ان میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اینیمل سیلز کے اندر نہیں ہوتے کچھ ایکسٹرہ انزائیمز ہیں اور وہ انزائیمز کیا کرتے ہیں ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ بعض بیجوں کے اندر تیل ہوتا ہے مثلا آپ بنولے سے تیل نکالتے ہیں آپ سرسوں کے بیج سے تیل نکالتے ہیں تو وہ بیجوں کے اندر تیل ہوتا ہے تو ان کے پاس ایسے انزائیم ہیں جو اس تیل سے گلوکوز بنائیں گے اور پھر گلوکوز سے باقی ساری چیزیں بنائیں گے تو فیٹی ایسیڈ کو کاربوائیڈریٹس میں کنورٹ کرنا اور کاربوائیڈریٹس سے باڈی کی تباہم چیزیں بنانا یہ گلائی آکسی سومز کی زمیداری ہے انرجی پڑیوز کرنا یا بیلڈنگ مٹیریلز بنانا تو فیٹی ایسیڈ کو کاربوائیڈریٹس میں کنورٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک سائیکل چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلائی آکسیلیٹ سائیکل تو یہ گلائی آکسیلیٹ سائیکل کے ذریعے سے لپیڈس کو کاربوائیڈریٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے کاربوائیڈریٹس کو باقی چیزوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے جسے پوری باڈی بنتی ہے تو ایکچولی جب آپ وہ بیج کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں تب یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ اندر جو گلوکوز سٹورڈ ہے یا لپیڈ سٹورڈ ہیں ان لپیڈس کو استعمال کرتے ہیں اس سے وہ پتے اور پوری باڈی بناتے ہیں تنہ بناتے ہیں وہ تنہ باہر آجاتا ہے فوتو سنسز کرتا ہے اور لائف آگے چل پڑتی ہے جو گلائی آکسی سومز ہیلپ کرتے ہیں سیڈ کو جرمنیٹ کرنے میں لپیڈ ریچ سیڈ میں صرف پائی رہتے ہیں یعنی کہ جن سیڈ کے اندر تیل نہ ہو مثلا چنا ہے اس کے اندر تیل نہیں ہوتا تو پھر ان کے اندر یہ نہیں ہوں گے تو بیسیکلی ان کی ذمہ داری لپیڈس کو یوٹیلائز کرنا ہے ڈیویلپمنٹ کے دوران مثلا کیسٹر بین ہے یا سویا بین ہے لپیڈ پور سیڈ کے اندر ایپسنٹ ہوتے ہیں مثلا مطر کے اندر نہیں ہوں گے چنے کے اندر نہیں ہوں گے فیٹی ایسیڈ کو کنورٹ کرتے ہیں سکسینیٹ میں سکسینیٹ ایک پرادکٹ ہے جو گلوکوز کے ٹوٹنے کے دوران بنتا ہے اور پھر صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ جب وہ سیڈ ہے اس نے گرو کرنا ہے اس وقت ہے جب پودا پتے بنا لے گا بڑا ہو جائے گا تو اس وقت نہیں ہوں گے اس وقت وہ پودا پھر خود سے کیونکہ وہ پتے گرین نکل آئیں گے باہر تو وہ فوٹو سنسل شروع کر دے گا تب اس کو ضرورت نہیں رہے گی تو اس وقت نہیں یہ چاہیے ہوتے پھر اسی طرح ویکیول ہے یہ بھی سیمپل میمبرین پاؤنڈ آرگریلی ہے یعنی کہ اس کے اوپر بھی سنگل میمبرین کا کور چرا ہوا ہے اینیمل پلانٹس پروٹیسٹا سب کے اندر یہ پائے رہتے ہیں پلانٹ سیل میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی بڑا سا ویکیول ہوتا ہے جس نے سیل کا زیادہ تر علاقہ کور کیا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ نیوکلیس بچارہ سائیڈ پہ ہے کلوروپلاس بھی سائیڈ پہ ہے اور درمیان میں کافی سارا علاقہ کور کیا ہوا ہے ویکیول نے تو بڑا سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سنگل میمبرین کا کور چڑھا ہوا ہے اسی طرح لپیڈ بائی لیئر ہے اور یہ عمومن جب سیل نیا نیا بنتا ہے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے ویکیول جڑ کے ایک بڑا ویکیول بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بابلز جڑ کے ایک بڑا سا ویکیول بن جاتا ہے ویکیول کی ذمہ داری ہے کہ سیل کا سائیز کو بڑا رکھتا ہے یعنی کہ وہ سیل اس کی ویرے سے کافی پھولا ہوا رہتا ہے اس کے مقابلے میں اینیمل سیلز عمومن سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو سائیٹو پلازم اگر سیل کے اندر پانی بھر دیا جائے تو کیا ہوگا چیزیں ڈیلیوٹ ہو جائیں گی چیزیں ڈیلیوٹ ہو جائیں گی تو کیمیکل ریاکشنز نہیں ہوں گے تو یہ کیا کرتا ہے سائیٹو پلازم میں پانی نہیں بھرا جاتا بلکہ ویکیول کے اندر پانی بھر لیتے ہیں تو ویکیول ایک بڑا سا ایریا بن جاتا ہے جہاں پہ پانی پانی پڑا ہے لیکن ارد گرد باہر سائیٹو پلازم ہے تو وہاں پہ ریاکشن ہوتے رہتے ہیں اب ویکیول بہت سارے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں مثال کے طور پہ وہ سٹورج کی جگہ ہیں یعنی کہ سیل اپنی ضرورت کی چیزیں یہاں پر سٹور کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ پانی کو سٹور کر سکتے ہیں سالس کو سٹور کر سکتے ہیں میٹابولائٹس یعنی کہ میٹابولزم کے دوران جو چیزیں بنتی ہیں ویس پروڈکٹس بنتی ہیں ان کو بھی سٹور کر سکتے ہیں سیل کو جو چیزیں وقتی طور پر نہیں چاہیے وہ ان کو ویکیول کے اندر سنبھال کر رکھتا ہے پھر پلانٹس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول یہ پلے کرتا ہے کہ یہ ٹرگر پریشر کو منٹین رکھتا ہے ٹرگر سمجھتے ہیں ٹرگر پریشر کہتنے ہیں ٹرگر سے مرار ہوتا ہے پودے کی سختی یا مضبوطی ٹھیک ہے تو ویکیول کے اندر جس طرح آپ کی ٹائر کے اندر ٹیوب ہوتی ہے تو اس ٹیوب کے اندر ہوا بھری ہوگی تو ٹائر مضبوط رہے گا ہوا نکال دیں تو وہ مضبوط نہیں رہ سکے گا وہ پچک جاتا ہے ٹائر تو اسی طرح یہ سیل کے اندر ایک خانہ ہے اس کے اندر پانی بھر لیا جاتا ہے جب پانی بھرا ہوا ہوگا تو تناؤ برقرار رہے گا پریشر پڑے گا اس کی برہ سے سیل وال مضبوط رہے گی یہی وجہ ہے کہ جب آپ مرجھائے ہوئے پودوں کو پانی دیتنے ہیں تو وہ ان کے اندر تناؤ آ جاتا ہے تنے سیدھے کھڑے رہ سکتے ہیں تو لیوز اور گرین برانچز لکڑی کے علاوہ باقی جو ہستے ہیں یعنی کہ گرین والے جو ہستے ہیں گرین ٹہنیا یا گرین پتے تو ان کے اندر تناؤ برقرار رکھنا ٹرگر پریشر کی ذمہ داری ہے اور وہ ویکیول کام کرتا ہے ٹرگر پریشر کی ذمہ داری ہے